اب جیسے ہمیشہ دیا ہے ویسے ہی دیا جائے گا میں میری بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے ہوا ہو لوگوں کو مگر وہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس سیلیکٹڈ حکومت نے ہندوستان میں جو نیریٹیو کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری تھی ناکام کوشش اس کو تقویت دینے کی کوشش کی ہمیں شدید تحفظات ہیں اس حکومت سے مگر وہ سیاسی اختلافات ہیں چاہے وہ سکوت کشمیر کے حوالے سے ہو یا ان کی فورن پالسی کی ناکامی کے حوالے سے ہو انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے سنا جا سکتا ہے اور اس میں میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی جس کو غلط انداز میں انڈیا میڈیا کی سٹریٹیجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو میس ریڈ کیا جو کہ نہ صرف سراسر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے بلکہ یہ پاکستان کی خدمت نہ ہوئی میں اس نالائک حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں ہم سیاسی جماعتیں آپ سے اتفاق صرف ایک ہی جگہ کریں گے جہاں پاکستان کی بات آئے گی اور مہربانی کر کے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے یہ آپ نے ہندوستان کے میڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں دیتے رہیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے مگر ایک جگہ جہاں پاکستان کا نام آتا ہے جہاں ہماری ایک آئی کا نام آتا ہے جہاں ہمارے اداروں کا نام آتا ہے وہاں پہ پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت اُبھاریں اور ایک اور جو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پوزیٹیو رول پلے کیجئے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ موسیقی موسیقی